موسیقی کہیں یہ بوجھ پڑھنے سے روک نہ دے ننے طلبہ کے لیے بھاری بھرکم سکول بیگز اٹھانا انتہائی دشوار کئی بچے سکولز جانے سے کترانے لگے بھاری بیگز کیا مسائل پیدا کر سکتے ہیں کریں گے اس پر بات کچھ دیر بعد موسیقی ان کی گیندوں پر اچھے اچھے گھوم جائے حسین وادیوں میں جو کرکٹ سکلز سے دھوم مچائے کشمیر کے نوجوان آقیب لیاقت کی بولنگ سوشل میڈیا پر وائرل موسیقی السلام علیکم اور گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دین میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئے اور میں ہوں کے رہے نافتہ اب وہ بیگ ہم نے سائٹ میں رکھ دیا ہے اور جو بیگ خبرہ بھاری تھا اور اب جو بیگ ہم کھول رہے ہیں وہ خبروں کا ہے اور بہت بھاری خبر ہے آئے روز کو انہوں کو واقعہ ایسا ہو رہا ہے جو ہماری تشویش کو بڑھا رہا ہے خوف کو بڑھا رہا ہے نتیجہ کچھ بھی نکلے انویسٹیگیشنز کے بعد لیکن وہ خبر وہ واقعہ وہ معاملہ دل کو دہلا دے کچھ ایسا ہو جاتا ہے میں کراچی اونیورسٹی کی بات کروں جہاں میں کراچی میں کارسوار تالیبلم اور اس کی ساتھی لڑکی کو مبینہ طور پر حراسہ کرنے کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے معاملہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا لوگوں کو بہت ڈر آ گیا اور اسی لیے اس کو ریزولف کرنا اس کو سالف کرنا بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے جو متاثرہ سٹوڈنٹ ہیں ان کی نشاندہی کے بعد ہی جامعہ کے غیر تدریسی عملے کے چھے بچوں کو کرفتار کیا گیا عمریں ان کی کم ہیں انویسٹیگیشن میں یہ سب کچھ سامنے بھی آیا کہ اس واقعے میں باہر سے آئے چار کم عمر لڑکے بھی شامل تھے اسی حوالے سے مزید ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے آمیر مجید جی آمیر بتائیں گے آپ تک کی تفتیش میں کیا کچھ سامنے آیا جی بالکل جامعہ کراچی میں مبینہ حراسگی کا واقعہ پیش آیا ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمینسٹریشن کے ایک طالبی علم ہیں جنہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ وہ پانچ اکتوبر کی شب اپنے دوستوں کے ساتھ برڈے پارٹی سیلبریٹ کرنے کے بعد آئی بی اے گرز ہوسٹل میں جو طالبات کیام پذیر ہیں ان کو ڈراب کرنے کے لیے آئی بی اے آیا اور آئی بی اے آنے کے بعد ان کو ڈراب کرنے کے بعد وہ ایک طالبہ تھی ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ایچ ای جیس سینٹر کے قریب چار موٹر سائیکلوں پر سوار دس جو نوجوان لڑکے ہیں انہوں نے ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی وہ بار بار جو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ان کی جو دوست تھی ان کو گاڑی سے باہر آنے کا کہتے رہے لیکن طالبہ علم کے مطابق انہوں نے اپنے نوز پر کنٹرول رکھا اور گاڑی بھگا دی گاڑی بھگانے کے بعد جو جامعہ کراچی کا جو مسکن گیٹ ہے وہاں جا کر انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور وہاں پر موجود سیکیورٹی کے عملے کو اس واقعے کے بارے میں بتایا لیکن اس واقعے کی جو باقاعدہ درخواست ہے متاثر طالبہ علم نے سات اکتوبر کو جامعہ کراچی کے سیکیورٹی ایڈوائزر کو دی جس کے بعد جامعہ کراچی کا جو سیکیورٹی کا عملہ ہے وہ حرکت میں آیا اور غیر تدیسی عملے کے جو افراد ہیں ان کے چھے بچوں کو گرفتار کر لیا آٹھ اکتوبر کو آئی بی اے کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے کیمپس سیکیورٹی ایڈوائزر سے رابطہ کیا ان کو باقاعدہ درخواست کی کہ اس واقعے میں ملوث جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائیں جس کے بعد جامعہ کراچی نے جو حراست میں لیے ہوئے بچے تھے ان کو مبینہ ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے واقعے کی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے میں جامعہ کراچی کے غیر تدسی عملے کے علاوہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ جو دس موٹر سائیکل سوار ملزمان ہیں چھے کو تو جو متعصہ طالب علمی ہیں اس نے شناک کر لیا باقی جو چار جو ملزمان ہیں ان کا تعلق جامعہ کراچی سے نہیں ہے وہ جامعہ کراچی سے باہر رہتے ہیں اور یہ انکشاف سامنے آیا ہے ایک ای جی سینٹر کے باہر فری وائ فائی سروس کی سہولت موجود ہے جس کو اویل کرنے کے لیے یہ غیر تدسی عملے کے جو بچے ہیں وہ اور انویسٹی کے باہر سے بھی نوجوان لڑکے آتے ہیں وہاں پر وائ فائی کی سروس استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ رات کی تاریخی ہوتی ہے ٹرافک ہوتا نہیں ہے اور وہاں پر موٹر سائیکل ریس بھی لگائی جاتی ہے تو چھے ملزمان اس واقعے میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں جن کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے متاسع طالب علم نے چار ایسے ملزمان ہیں جن کا تعلق جامعہ کراچی سے نہیں ہے وہ جامعہ کراچی سے باہر ہیں جو افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کی نشاندہی پر اب جو عدم گرفتار ملزمان ہیں جن کا تعلق جامعہ کراچی سے نہیں ہیں ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے شکریہ آمر مجید آپ نے اپ ڈیٹ کے اب ہم آ جاتے ہیں اسی بیگ کی خبر پر خیوہ پختونخواہ ہوگو متنے ہیں یہ بھاری ہے میرے لئے بھی بھاری ہے کافی دیر اٹھانا پڑے تو واقعی بہت بھاری لگتا ہے تو آپ دل سے تجویز کیا سامنے آئی تھی تجویز سامنے آئی تھی میری طرح اگر آپ بڑے سمارٹ سے ہیں تو بیگ اور سمارٹ ہونا چاہیے آپ کے ویٹ کے اکارڈنگلی اس بیگ کا ویٹ ہونا چاہیے 10 to 15% of your body weight should be the bag KPE گورنمنٹ نے اسکول بیگز کے وزن سے مطالق مجوزہ قانون تیار کر لے ہم نے گزرستہ روز بیس سفارشات آپ سے شیئر کینی تجاویز آپ سے شیئر کین تھی والدین اور بچے سکول بیگز کے وزن سے مطالق کیا رائے رکھتے ہیں اسی حوالے سے ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے رحم یوسف زئی اب ملے گی بھاری برکم بیگز سے نجات خیبر پختنخواہ کابینہ نے بچوں کے بیگز کا وزن کم کرنے کے لیے قانونی مسعودے کی منظوری دے دی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ والدین آسادزہ اور بچے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میرے بچے جتا وہ بہت زیادہ ویگ تھا آلرڈی اس کا بیگ اتنا زیادہ ہیوی ہوتا تھا کہ اس کو بیگ ایک پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی اور کروث وغیرہ کے لیے بھی پرابلم تھا تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے بہت اچھی بات ہے اگر کوئی فالو کرے میں بھاری بیگ ہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں تو دیفنیٹلی بچوں کو کافی فائدہ ہوگا اس سے اور یہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا بچے بھی خوش اور ان کے والدین بھی خوش پہلے بچے جو ہیں وہ اس بات سے خوش ہی نہیں ہوتے کہ وہ بہت سارا بھاری بھرکم بیگ لے کے آئے ان کی کوپیس کم ہو جاتی ہیں ہم لوگوں نے کمپیوٹر آئیز سارا سسٹم شروع کر لیا ہے سارا کا سارا کام کمپیوٹر کے تھروں لیپ ٹاپ پہ بچے اپنا کلاس کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی کرتے ہیں اس کو کم کیا جائے تاکہ ہم یہ بیگ سکول لے آ سکتے ہیں کمپیوٹر پہ زیادہ در بھی ہوتی ہے جب ہم لوگ بیگ ہوتارتے ہیں اور بکس رکھنا تم جگتے زیادہ اچھا ہوئے گا کمپیوٹر پہ بزن کم ہونا اچھی ہے کیونکہ تاکہ جب بچے سکول بیگ لے کر جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کمپیوٹر پہ چڑتے ہیں تو کمپیوٹر پہ در شروع ہو جاتی ہے بل پاس ہونے کے بعد خلاف فرضی کرنے والے سرکاری سکول کے پرنسپل کے خلاف کاروائی ہوگی اور نیجی سکول کو دو لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا دیکھا آپ نے رپورٹ تو دیکھ لی اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب امپلیمنٹ ہوگا تو بچوں کے لیے کتنا اچھا ہوگا ان کی گروت کے لیے کتنا اچھا ہوگا بستہ ہلکا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے رٹہ نہیں ہونا چاہیے اس سب کو میک شورک کیا جا رہا ہے اب صبح صویرے بستر سے نکلنا سکول جانا بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں اگر ہوگا بھاری بستہ تو پھر لمبا ہو جائے گا رستہ ہم نے سوچا اسی سب کیوں پر بات کر لیتے ہیں پین کل سرٹنٹ ڈاکٹر آغا سجاد ہم کو جان کر رہا ہے السلام علیکم کیا سلام بہت 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 امپورنٹ ٹاپک ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا چودہ پندرہ سال کے بچے کمر کا درد ارکن نصہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ ان کے آپریشن ہوں گے اللہ کا شکر ہے ان کو دو کمر میں ٹیکے لگے ان کو سالوں سال آرام آ گیا اور یہ سارا میرے خیال سے سارا تو نہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ بستے کا کمال ہے بستے کا کمال ہے اچھا دیکھئے ہم اس کو ایسے بتا سکتے ہیں کہ اگر بھاری بستہ ہوگا تو یہ یہ پرابلم ہوں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہمیں ایسے بات کرنی چاہیے کہ اب جب کہ بھاری بستہ نہیں ہوگا تو ہم کس کس پرابلم سے بچ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ آپ کی بڑی پوزیٹیو اپروچ ہے کمردرد سے بچ سکتے ہیں ارکون نسا سے شیٹکا سے بچ سکتے ہیں شولڈر پین سے بچ سکتے ہیں سروائیکل پین وہ بھی کھج جاتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد گروت میں جو پرابلمز ہوتی ہیں مسل ڈیویلپمنٹ وغیرہ میں کیونکہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو سال تک بچوں میں بون ماس بنے گا اس کی ساری عمر وہ بون ماس مینٹین رہے گا بڑھے گا نہیں تو اس میں دودھ دہی اور بچے ایکٹیو بھی رہے گا اگر یہ بوجھ لات کر وہ نہیں جائے گا وہ سارا دن ایکٹیو رہے گا مطلب ماں اس پہ پریشان ہوتی رہتی ہیں میں نے ناشتہ تو بنا کے دیا تھا فادر کہتے ہیں میں تھکا ہارا آیا ہوں میں تو آفس سے آیا ہوں یہ بچہ ایسے کیوں بیٹھا ہے اتنی بیسک چیز ہوتی ہے اس کو بھلایا ہوا ہوتا ہے بالکل اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف سکول کو بھی ریسپانسبل ہونا چاہیے یہ ماں باپ کو بھی بہت ضروری بھی ریسپانسبل ہونا سکول آئے تو ٹائم ٹیبل دیتے ہیں ہم لوگ سستی میں سب تیزیں بھر کے دیتے ہیں روز کون ٹائم ٹیبل جی ہاں اس لئے یہ دونوں طرف سے ضروری ہے بچوں کے لئے بہت ضروری ہے انٹرنیشنل ریکمینڈیشن ہے کہ 10 to 15% 10 سے 15 فیصد بچوں کے وزن کے مطابق ان کا ویٹ اٹھا سکتے ہیں عام آدمی کے بتانے کے لئے اس طرح سے بتا دوں کہ اگر دس کلو کا وزن ہے تو ایک ڈیڑھ کلو کا بیگ ہو یعنی نرسری میں جو بچہ جا رہا ہے اگر اس کا دس بارہ کلو کیا یہ اٹھائیں تو اپنا بیگ ہاتھ میں سر یہ ایک بیگ ہے بہت کیوٹ بیگ ہے ایسے دس بارہ ہونے چاہیے اتنا پیار ہے لیکن ایک بچے کے لئے دس بارہ ہونے چاہیے اس میں کتنی بوک ہونے چاہیے کتنی کوپیز ہونے چاہیے کتنے سامان رہے چاہیے لیکن رہے پہ رکھیں پلیز کامرا میرے پہ رکھیں اس بیگ کی بات ہو نہیں ہے یہ نرسری کلاس نرسری کلاس دیکھیں اگر کلاس کا ہم دیتے ہیں تین چار تھرڈ فورت گریڈ تک تو ان کو ریکمینڈ یہی ہے کہ سمجھے دس سے پندرہ کتابیں اور کپیاں مکس ہونے چاہیے جیہا کیونکہ اس ایج کے بچے جو ہوتے ان کی کتابیں پتلی ہوتی ہیں پر دس پندرہ کپیاں تو بہت زیادہ نہیں ہے پتلی پتلی مگر ایک تو یہ لیکن اگر ہم اگر ہم یوں کرلیں سر کہ آج کل تو کچھ سکول اتنے سمارٹ کام کرے ہیں ورکشیٹس دیتے ہیں جی بالکل وہ زیادہ سمارٹ کام ہو جاتا ہے ایک ہی کپی کے اندر وہ اردو کی لائنز بھی ہیں انگلیش کی لائنز بھی ہیں اگر میٹس کی ہوں تو تو وہ زیادہ سمارٹ ہو جاتا ہے جی بہت سمارٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سکول میں یہ رجحان ختم کرنا چاہیے ایک کلاسپک کوپی ایک ہوموک کوپی ایک دکٹیشن کوپی ایک فلانا کوپی اور ڈائری الگ اور ہر سبجکی چار چار کوپیاں تو اس کے اندر اگر اٹلیسٹ دو سبجکی ایک کوپی جیسے آپ نے بتایا ایک بات سر مجھوار بتائیں کہ ہم نے پہلے بھی مجھے یادہ ڈسکاس کیا تھا اور یہ ناظرین کے لئے دوبارہ ہم ڈسکاس کرتے ہیں فور انسٹنس ایک بیگ کے اندر آپ نے بکس رکھنی ہے اب میں نے جان کہ اس میں دو بکس رکھی ہیں ایک یہ بڑی بک رکھی اور ایک میں نے تھوڑی چھوٹی بک رکھی ہے اور میری پلیسمنٹ دیکھیں میں نے اس بڑی بک کو بیک سیٹ پرکھا تاکہ آپ کی کمر سے وہ ٹچ ہو یہ زیادہ اچھی بات ہے بھاری چیزیں کمر کے قریب ہوں اور جو لائٹ ویٹ ہیں وہ دور ہو جائیں تاکہ وہ بیگ آپ کو سپورٹ کرے مگر وہ وہی ہوتا ہے بوجھ بہرحال بوجھ ہوتا ہے اور آپ کی گردن اور آپ کو ایک بات بتاؤں کمر کا درد یا ارکن نسا ایک دفعہ بیٹھ جائے دو چار مہینے کا چھے مہینے کا تو دو سال پانچ سال دس سال پندرہ سال کے لئے آرام آ سکتا ہے لیکن اس کا کیور کوئی نہیں ہے بلکل بلکل اور جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے سب کچھ وہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ مسئلہ کرتا جاتا ہے سر میں درد کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہی لیکن میں پھر ایک بار اس بیگ کے اوپر ہوں گی اس بیگ میں کتابیں اور پینسل وکس ہونا چاہیے اس میں لنچ باکس نہیں ہونا چاہیے واتر واتل نہیں ہونی چاہیے تب بھی بھی یہ بیگ بھاری ہی ہوگا اور تب بھی بچے پہ بردن ہی پڑے گا سر اگر آپ یہ کہیں گے تو جو سکولز ہیں جو ٹیچرز ہیں اور جو پیرنٹس ہیں سارے کے سارے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں یہ ان کے لیے ایسی معلومات ہوگی جو ان کو پتا ہونا چاہیے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ جو ہم نے بچوں کی بات کی تھی اگر میں دس سے پندہ کی تھی تو پتلی پتلی کوپیاں یہ نہیں کہ وہ دھائی سو تین سو پیجز کی ایک نوٹ بک جو ہوتی ہے دس مندہ پیج میں ہاں دس مندہ نہیں اگر ساٹھ پیج اسی پیج پتلی پتلی کوپیاں پتلی بللی بکس کیونکہ پرائمری کیر میں یوشلی پتلی بکس ہوتی ہیں اور وارٹر کا پانی کا خود بہت وزن ہوتا ہے تو آپ والی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کو ایک ایک ایکسٹر وارٹر باٹل دے دی جائے جو ہینگ کر لیں شولڈر پہ یا وہ ایک طرف ہو کر لیا یہ وہ تو اس سے بہت فرق آتا ہے لنچ بوکس کا کریں گے لنچ بوکس دیپینڈ کرتا ہے کتنا بھر کے دینا ہے اگر سنیک دینا ہے دینا تو آپ گھر سے ہی ہے کینٹین ویسے بھی بند ہیں بند ہیں اور دوسرا ہی ہے کہ بچوں کو سنیک دینا چاہیے ان کو پورا لنچ نہیں دینا چاہیے ویسے بھی کمپلیٹ نہیں کر کہیں گے کہ آپ ہیوی لنچ دے دیں گے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ ہوگا جو ہم پچھلے کئی سالوں سے ریپورٹ کر رہے ہیں گروت سٹنٹنگ یہ بھی اس میں حل ہو جائے گا اس کے اندر بھی بہتری آئے گی کیونکہ ہمارا صرف جو ہے وہ گروت سٹنٹنگ جو ہے وہ بیک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی بھی کم ہے اس کے بعد ہماری ڈائیٹ میں اس کے بعد ہماری ڈائیٹ میں اس کے بعد ہماری ڈائیٹ میں میجر کنٹریبوٹنگ فیکٹر ہے ڈائیٹ اچھا تھا لنچ باکس میں بچوں کی ہڈیوں کے لیے مفید کیا ہے سر ایک دو اگر آئیٹیاز اس کے پر اس کے پر دیدے ہیں اس کے لیے گروتھ انڈیویلیپنٹ آف بونز ہے ہاں وہ اس کے اندر لنچ کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ڈیری چیز تو نہیں دے سکتے اگر پانیر وغیرہ دے دیں یہ وہ کیونکہ وہ صالد ہوتی ہے چیز تو چیز رکھی جاتی ہے چیز تو چیز رکھی جاتی ہے دکھلٹ ہے اس ایکسلنٹ دکھلٹ نوٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو بچوں کو دیں صبح اور آت میں دودھکا اگلاس پیلے بچوں کو کہہ دیا کہ کہ چیز ایکسلنٹ تو متحدہ باتیں کچھ لوگ سمجھتا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ چیز کھا رہا ہوتے ہیں ویٹ گین رہا ہوتا ہے ایکسس اوچانی جنہ کو بیٹھا ہے اور ظاہر ہے کہ دو چیز ایک پورشن آف کاؤچیز اے ڈے دو بھی کھا سکتے ہیں لیکن رات میں جو ہے وہ لارچ پیزا ختم نہیں کر دیں چھیک ہے ایک دو پورشن اس کے کھا سکتے ہیں اٹھارہ سال تک تو اگر وہ مطلب یہ ہے کہ ایک دو آرام سے کھا سکتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور ان کی جو فاس پوڈ ڈائٹ ہے وہ نہ ہو اللہ کرے کہ یہ جو ڈیسیشن ہے نا ہلکا بستہ یہ سارے کے سارے پاکستان میں ہو جائے اب مجھے ذرا ان بچوں کے بارے میں بتائیے کہ جو بھاری بستہ لی جانے کی وجہ سے پرابلم میں آ گئے ہیں اب تھوڑا بچوں کو بھی ہیلپ کیجئے تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی ہیلپ کیجئے وہ جو ایک ڈیمیج کے قریب وہ خدا نہ خواستہ پہنچ گئے ہیں کہ ڈیمیج ہو گیا ہے یا ہو گیا ہے اس کو ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کسی پروفیشنل سے مشورہ کر لیں بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹی وغیرہ میں انگیج کریں اگر جس طرح آج کل کووڈ کی وجہ سے بچے باہر نہیں نکل سکتے تھے اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرے دونوں بچے جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز لگا کے ایکسرسائز گھر میں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک آٹھ سال کی ہے لیکن اس کو بھی عادت ہے کہ ورنہ سر جنرلی تو ہم نے یہی دیکھا ہے اس کووڈ نائنٹین میں جو بچے گھر پہ تھے وہ انہوں نے لیٹ کے صوفوں پہ تسلی سے فون یوز کیا ہے ٹیبلٹ یوز کیا ہے کوئی ایکسرسائز نہیں کی ہمارے بچوں نے بھی کیا ہے لیکن ان کو تھا کہ بابا کا وہ ہے کہ نہیں ایکسرسائز کرنی ہے اور تھوڑی بہت بھی کر لیں بات یہ ایمپورٹن اور اس کے بعد جن کو پرابلم ہو گئے ہیں ان کا جلدی علاج کرائیں لیکن چیک اپ پہلے کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ مسئلہ ہے ایک بات مجھے پلیز کر لیں چھوڑکی سے بتا رہے ہیں مجھے فر انسنس بھاری بیگ آپ نے پہنا تھا آپ سیکنڈ فلو تھرڈ فلو پہ رہتے ہیں آپ بھاگے 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 اترے آپ گاڑی بھاڑکے بیٹھے ہو اور آپ نے ایک سٹرپ پالا بیگ پہنا تھا وہ کتنا خطرناک ہے جی آہ وہ وزن آ گیا تھا اسی پہ میں بات کر رہا ہوں دو جو ہے چودہ اور پندرہ سال کی عمر میں بچے آئے تھے اسی وجہوں سے اور بیگ کمٹورٹی ان کی ڈسک ہرنی اٹ ہو گئی تھی ان کو آرکو نسا ہو گیا تھا ڈاکٹروں نے سرجری بتائی تھی اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے میں دو انجیکشن لگایا دونوں کو آرام آیا ایک کو پانچ سال ہو گئے ہیں ایک آلماس دس سال ہو گئے ہیں جلدی سے اگر آپ کو بیک پین وغیرہ ہوتا ہے پہلی بیس چیز تو پریونشن ہے اگر بچے جو ہے آدھا گھنٹا ایکسرسائز نہیں کرتے پانچ منٹ سبح پانچ منٹ شام کرائیں پش کریں اور ماں باب کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ خود سے بچے دس دفعہ بولو سیکھیں گے نہیں ماں باب کریں گے وہ کپی کریں گے میں یہی کہنے والی تھی کہ بچوں نے بابا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے نا تو اسی لیے آپ کے گھر میں بھی نا بچے وہی سب کچھ فالو کر رہے ہیں اگر بابا کنٹرول ہارٹ میں تھام کے بیٹھے رہیں گے اور ماما سوپ دیکھتے رہیں گی بچہ بھی یہی کرے گا وہ وہی کرے گا جو ہم کرتے بہت شکریہ جزاک اللہ سر جزاک اللہ ایک بات پلیس کریں بس یہ بات دوبارہ سے کہہ دوں جب بھی بیگ لینے جائیں سپیشلی بھی نیا سشن سٹارٹ ہوتا ہے اب دوبارہ سے بچے سکول جا رہے ہیں جس بھی شاپ پر جائیں بچہ زند بھی کر رہے ہیں بچہ بہت پیار ہے آپ دیکھ لیں یہ دو سٹرپس والا کتنا مشکل نہیں ہے بس دو سٹرپس لازمی ہونے چاہیے اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ بابا گھر پہ نہیں ہو اور بچے شرارت کر رہے ہیں باہر گھوم پھر رہے ہیں ایسا تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا آج کل ہماری سیاست میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور دیکھئے یہ بالکل اتفاق ہے کہ بچوں کے بیگ والا اور بابا کو دیکھا تو کیا سیکھا یہ اور سیاسی معاملات اس کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے کوچھ نہیں ہے ایسا و ایسا میں آپ کو موجود حالات کے بارے میں بتا رہی ہوں آج کل کافی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یعنی نواز شریف صاحب باہر ہے اور اچانک متحرک ہے ماریم نواز صاحبہ پاکستان میں ہے اور اچانک متحرک ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور صرف یہی نہیں سیاسی کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے حکومت کی پوزیشن کیا ہے اوپوزیشن مل چکی ہے تو اب کیا پوزیشن بننے جا رہی ہے یہ ہمارے یہاں سندھ میں کیا ہو رہا ہے کونسے آئیلنڈز ہیں کہاں جا رہے کیا ہو رہا ہے اتنی بحث کیوں ہے میں بات روک دیتی ہوں کیونکہ اس پہ تو بحث کرنی پڑے گی اس پہ بحث کرنی پڑے گی لیکن ہمیں بریک کے بعد کرنی پڑے گی وہ جو لندن میں بیٹھ کر کہتے ہیں میڈیا بھی آواز اٹھائے لندن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آواز نہیں اٹھاتے اس پہ تجزیہ بھی لیں گے لیکن بریک کے بعد Welcome back after the break سیاسی ناشتہ کرتے ہیں سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہاں سے کیا بیان داغا گیا ہے لندن میں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں اور سندھ والے کیا کر رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کس کے لئے مشکل کھڑی ہو رہی ہے اور کہاں پر کوئی سہولت آنے والی ہے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن عوام کے لئے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے یا صرف رونے ہی روئے جا رہے ہیں بات کریں گے ادنان عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ادنان صاحب گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ ادنان صاحب مجھے پلیز پہلے یہ بتا دیں بیان تو آپ نے بھی سنا ہوگا نواز شریف صاحب کا وہ لندن میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا کھڑا ہو جائے پاکستانی کھڑے ہو جائیں یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں چند مہینے جیل ہی جانا پڑے گا خود جیل سے بھاگتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جیل چلے جاؤ یہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ نہیں بھاگتے ہیں بار بار بھاگتے ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں جیل میں گئے تھے تب بھی معاہدہ کر کے بھاگ گئے تھے اور کہتے رہے غلط بیانی کرتے رہے کہ میں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف آئے مقرن صاحب اور انہوں نے وہ لہرایا اور لبنان کے بھی حریری صاحب اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو معاہدہ کر کے گئے تھے تو یہ ان کی پرانی عادت ہے اور خود انہوں نے عربوں خربوں روپے بنائے ہیں وہاں پہ لگجوریس فلیٹس ہیں ان کے بچوں کا بزنس ہے دونوں بچے وہاں ہیں شہباز شریف کا داماد وہاں ہیں ایک بیٹا وہاں ہیں تو اپنا خاندان تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں چڑ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا تو یہ ان کا سٹائل ہے اصل میں سے اقتدار کی جنگ ہے ان کو عوام سے نہ کبھی پہلے کبھی دلچسپی تھی نہ اب دلچسپی ہے صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے وہ داماد جی کے بارے میں بتائیں کپٹن سفدر کے بارے میں بتائیں اتنی اہم گرفتاری ہوگی ان کی کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ کیا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کیا مولانا کیا یہ کیا وہ کیا گیارہ جماعتیں سب سے بڑی گرفتاری ہوگی کیاپٹن سفدر کی جس کے بعد حکومت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی کچھ نہیں بچے گا زمانہ کئی ختم ہو جائے گا یعنی اپنے آپ کو وہ اتنا امپورٹنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو کچھ ایسے مبالغہ آرائی سیاستدان کیا کرتے ہیں اور لنبی گرمیٹس پرس کے سیاستدان ان کی ہر بات پہ ان کی ہر بات پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے ان کی پالیسی کچھ ہوتی ہے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں سوچتے کچھ ہیں ان کی دو عملی کی پالیسی ہوتی ہے اور اسی کو سیاست کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو منافقت کرنے کو مبالغہ آرائی کرنے کو جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے وہ سیاست نہیں کر سکتے اچھا مجھے یہ بتائیے کیا آپ کچھ کہہ رہی ہیں کرن میں کوشش کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی تھی سر یہ بتائیے بڑا دلچسپ تنزیہ ہے کسی کا نہیں بہت سارے لوگوں کا کہ اپوزیشن ایک دباؤ بناتی جا رہی ہے حکومت پر اپوزیشن کا ایک پریشر بنتا چلا جا رہا ہے اپوزیشن پریشانیاں کریئٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کام اپوزیشن کر رہی ہے یا حکومت اپنے حصے میں خود مشکلات ڈال چکی ہے ڈالتی جا رہی ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں اور ہر اپوزیشن یہی کرتی ہے عمران خان بھی یہی کرتے تھے روزانہ دھرنا جلوس ملین مارچ یہ وہ لیکن عمران خان کم از کم جلدی میں دکھائی دیتے تھے اپوزیشن کے اوپر یہ میں ایک عام رائے بتا رہی ہے سر اپوزیشن کو جلسہ بھی کرنا ہے جلوس بھی کرنا ہے کرونا ایس او پیز رکھنے بھی ہے چلانے بھی ہے لیکن جلدی کسی بات کی نہیں ہے کہ سملیوں سے استعفہ دے دیں فضل الرحمن بھی چاہتے ہیں تو دے دیں وہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن کا محول بن جائے لیکن پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اور اگر پیپلز پارٹی مصطعفی نہیں ہوگی تو پھر اپوزیشن کے استعفے دینے کا فائدہ نہیں سر اگر راضی ہو بھی جائے ادنان صاحب اگر وہ راضی ہو بھی جائے متحدہ اپوزیشن حکومت میں تکلیرلی بتا دی ہے کہ آپ دے دیں استعفے ہم وہاں پہ ری الیکشن کرا دیں گے ہاں کہہ تو دیا ہے لیکن ذرا مشکل ہو جائے گا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر متحدہ اپوزیشن استعفے دے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں معاملہ بگڑ سکتا ہے ایک طرف تو دیکھئے جلسے جلوس ہو رہے ہوں گے دھرنے ہو رہے ہوں گے سڑکوں پہ اتجاج ہو رہا ہوگا دوسری طرف جو ہے آدھی پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی ایسا محول بن سکتا ہے اتنی ویٹج ہے کہ اگر استعفے دیں تو اسمبلی تحلیل ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے آدھی اسمبلی تقریباً اس اپوزیشن کی ہے تھوڑا سا فرق ہے دس بارہ کا فرق ہے اور اگر صرف قاف لیگ ہی حکومت کا ساتھ چھوڑ دے تو حکومت ڈاما ڈول ہو جائے گی قاف لیگ اور ایم کیو ایم ان کے سر پہ امران خان صاحب کی حکومت چل رہی ہے اگر ان میں سے ایک بھی مہرا کھسکا تو پورا سسٹم جو ہے وہ ہل جائے گا اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک محول بنانا چاہتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی دارے انٹروین کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نئے الیکشن کرا دیں یا کچھ بھی کر دیں یہ کہتے ہیں امران خان سے جان چھوٹ جائے چاہے مارشل لاؤ آ جائے ایسا محول بنانا چاہتے ہیں نواز شریف اور فضل الرحمن پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے اس سسٹرم میں وہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ سونے کی ایک کان ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی یکسو ہو گئی نواز شریف اور فضل الرحمن کے ساتھ تو پھر میرا خیال ہے حکومت کے لیے سیریس پرابلم ہوگا لیکن اگر پیپلز پارٹی اسمبلی سے جی جی سر اگر ہم اس کو تھوڑا سا شفٹ کر کے دیکھتے ہیں سارے کے سارے معاملے کو اگر اس وقت پی ٹی آئی اگر اس وقت حکومت صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا ویسے ڈیل کر لے تھوڑا سا سوفلی ڈیل کر لے تھوڑا سا کشن آجرز کے اندر اتنی ہارش سٹیٹمنٹس نہ ہو کہ جیسی دی جا رہے ہیں پہلے دن سے کیا ایسا ہے کہ گورنمنٹ کو بس اتنا ہی کرنا ہے جی یہ تو شروع دن سے بعض لوگ کا خیال ہے کہ سارے محاذ اکٹھے نہ کھولے جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ بنائے بیان بازی کی زیادہ اہمیت نہیں ہوا کرتی یہ صرف پبلک کنزمشن کے لیے ہوتے ہیں اپنی کانسٹیچونسی کو رازی رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اصل چیز ہوتی ہے کہ فسے فردہ آپ کسی کے ساتھ کیا معاملات طے کرتے ہیں میرے خیال ہے کسی لیول پہ کسی بہت ہائر لیول پہ پیپلز پارٹی کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے پوری طرح ابھی اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے اس کا کسی نہ کسی لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے سر لیکن ایک ایسا معاملہ ہے ایک ایسا معاملہ جس میں ہمیں لگ رہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کیونکہ آپ نے سندھ حکومت کی بات کی ہے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے تو میں اس پر بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ایک ریپورٹ بھی دکھا ہوں سر سندھ اور وفاق ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ کروس روڈز پہ ہی ہوتے ہیں سر یہ جو جزائر کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم نے دیکھا آرڈیننس جاری ہوتا ہے اس کے بعد ایک نیا لیٹر دکھا دیا جاتا ہے سر یہ تنازہ ہمیں پہلے بھی نظر آیا اور اب بھی نظر آیا ہے حالانکہ اب نظر آنا نہیں چاہیے تھا جبکہ بات صرف اور صرف بیٹرمنٹ آف تر سوسائٹی کی ہو رہی ہے نیا شہر بنانا یہ تو اچھی بات ہے جی یہ دیکھئے یہ تو ایک وہ ہے نا پوسٹرنگ ہے نا اصل میں کل تو انہوں نے کہہ دیا گورنر صاحب نے کہ ہم بات چیت کریں گے پیپلز پارٹی سے سندھ حکومت سے جزائر انہی کے ہیں انہی کے رہیں گے میرا خیال ہے مال کا جھگڑا ہے کہ جب ڈیویلپمنٹ ہو تو ہمیں بھی کوئی حصہ ملنا چاہیے جب بھی کوئی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں دس بیس پرسنٹ تو کھایا جاتا ہے نا تو ساری ڈیویلپمنٹ آپ بھی کر لیں گے تو آپ بھی سب کچھ کھائیں کریں گے ہمیں بھی تھوڑا سکھ لائیں ہمارے بھی کچھ ہمیں بھی کانٹریکشن ٹریکٹ ملنے چاہیے یہ روٹ صحیح تیہ کی ہے سر ویفاک نے سارا پروسیجر صحیح فالو کی ہے دیکھئے اس میں ہیں پروبلمز ہیں اور سر بیٹھ کے وہ حل کرنے پڑی ہیں یہاں سے باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ کہہ دینے کیلئے بھی توڑی مہربانی جب کوئی ڈیویلپمنٹ برک ہوتا ہے نا جب کوئی ڈیویلپمنٹ برک ہوتا ہے لوگوں کی رالے ٹپکنی شروع ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے کہ ہزاروں عرب روپے سیکڑوں عرب روپے خرچ ہوں گے اگر اس میں پانچ دس پرسنٹ بھی کھایا جائے تو عرب روپے جو ہے وہ کمیشن کے مل جاتے ہیں اگر آپ تھوڑی جی ادنان صاحب میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پی ٹی آئی تھوڑا سا تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا فلیکسبل ہو جائے تھوڑا سا ٹرکی کھیلے تو ایک چھوٹا کارڈ بہت بڑا کارڈ بن سکتا ہے اس ساری سیچویشن میں لیکن میں آپ کا تبصرہ آپ کا تلزیہ اس خبر کے اوپر چاہوں گی سر یہ ایک خبر ہے میرے پاس پہلے ہم اس کے اوپر بات بھی کر لیتے پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کی جاجی تحریک پر کیا کرے گی بھرپور رد عمل دے گی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کل راول پنڈی میں تنظیمی کنونشن کا انقاط کرنے جارے گیا اب باس شبیر ہمارے ساتھیں ان سے مزید بات کرتے ہیں اب باس شبیر کون کون شریک رہا کون کون کیسے رسپونڈ کرے گا ذرا کچھ بتائیے ہمیں اس بارے میں دیکھیں ایک طرف تو پی ڈی ایم کے جلسوں کی بات کی جاری ہے دوسری طرف تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک اچھی حقمت عملی سامنے آئی ہے پرنٹ فوٹ پر جارہانہ سٹوکس لگانے کا پی ڈی آئی نے بھی فیصلہ کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی سینئر کیادت نے واضح کیا ہے کہ کسی دباؤ کے بغیر ریاست مخالف بیانیے کو حوامی قوت کے برپور اظہار سے غیر محصر کیا جائے گا اور اسی سلسلے میں کل جو کنونشن ایک تنظیمی زیبداریاں سنبھالنے والے جو نئے لوگ ہیں وہ کل جماعتی آئین سے ایک وفاداری کا حلف لیں گے اور اس کے لیے بڑا کٹ کیا گیا ہے راولپنڈی لیاقت باغ میں جہاں پر ایک تنظیمی کنونشن کے نام سے ایک کنونشن منقت کیا گیا ہے جہاں پر تحریک انصاف کے پاکستان بھر سے جو تنظیمی لوگ ہیں وہ کل اس کٹ میں شرکت کریں گے مرکزی پنجاب کے گیارہ آزار نوم منتخب ذمہ داران جو ہیں وہ تیس فرری کو منارے پاکستان کے ساہے طرف تلے حلف اٹھائیں گے جبکہ کل جو کنونشن راولپنڈی میں لیاقت باغ میں منقت کیا گیا ہے وہاں پر بھی بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا پیسہ کیا ہے بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ اس بارے میں بات کر رہے تھے ادنان عدل صاحب اب پی ٹی آئی کی طرف سے جواب آئے گا اور بھرپور آئے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سٹریٹیجی کو بلکل ایک سیاسی جواب ہے اور یہی ایک سیاسی جماعت کا جواب ہونا چاہیے کہ بھی آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں تو ہم بھی عوام کے پاس جاتے ہیں آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگ آپ کے جلسوں میں آتے ہیں ہمارے جلسوں میں بھی آتے ہیں تو جلسہ جلسہ کھیلنا تو سیاست کا حصہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلسہ کرنے سے کوئی حکومت گر سکتی ہے حکومت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسی وقت گرے گی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یہ سیاسی جلسوں سے حکومت نہیں گرا کرتا اوکی ادنان صاحب تینک یو سو ویڈی مارٹ ساتھ موجود تھے آپ اور دسکشن میں میں نے کہا تھا کہ میں ایک پاکج بھی دکھاؤں گا ایک ریپورٹ بھی دکھاؤں گا کہ ہم کچھ دے پہلے جن جزیروں سے مطالق بات کر رہے تھے جو تنازے کا شکار ہے سندھ اور وفاق کے درمیان یہ جزائر کراچی کے ساحل سے کتنی دور ہیں جغرافیائی حصیت کتنی اہم ہے ویسا یہاں پر بڑی ایکٹیوٹیز بھی ہیں ایڈونچر بھی ہو رہا ہے کہیں کہیں پر یہ ہمیں بتائیں گے شایان سلیم کراچی کے جزائر پر وفاق اور سندھ میں ایک تنازہ کھڑا ہو گیا یہ جزیرے کراچی سے کتنا دور ہے اس کی جغرافیائی اہمیت کتنی زیادہ ہے یہ جاننے کے لیے ہم ابراہیم حیدری سے بندل آئیلینڈ تک سفر کریں گے پینٹالیس منٹ سفر کے بعد ہم بندل آئیلینڈ پر پہنچ چکے ہیں اس کے خاص مناظر دیکھتے ہیں ان غیر آباد جزیروں کو آباد کرنے کے لیے وفاق نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے اور ایک آتھورٹی بنائی ہے جس کا نام ہے پاکستان آئیلینڈ ڈیولپمنٹ آتھورٹی وہ یہاں پر تعمیرات کا کام کرے گی مگر سندھ حکومت میں جس نے وفاق کو اجازت دی تھی یہاں پر تعمیراتی کاموں کی اس نے مخالفت کر دی ہے اور وفاق سے آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے بنڈل آئیلینڈ کو مقامی لوگ بھنڈار آئیلینڈ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دیگر جزیرے بھی ہیں اور تقریباً بارہ ہزار اکڑ سے زائد رقبے پر یہ جزیرے پھیلے ہوئے ہیں یہ گیر ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان کا روزگار ان جزیروں سے واپستہ ہے ابھی حیات کے لیے یہ جزیرے یہ مینگروز کے جنگلات ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں یہ ساتھیوں سے آباد ہے ہمارے جزائر ہیں یہ سے ہمارے جو روزگار کا ایک ذریعہ ہے یہاں پہ ہماری گزرگاہ ہیں اور یہاں پہ اگر یہ شہر بنائیں گے یہاں پہ لازمی شہر بنائیں گے تو یہاں سے جو گھاڑیوں کا راستہ بھی بنائیں گے پلے بنائیں گے اور ہماری جو لانچیں ہماری کشتیاں ہیں ایک اور بات بھی ہے یہ جزیرے کراچی سے زیادہ دور نہیں ہے کراچی کی بلندو والا امارتیں اس جزیرے سے آسانی سے نظر آ جاتی ہیں تو یہاں پر اگر تعمیرات ہوتی ہیں تو کراچی سے اس کو آسانی سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا مشرف کے دور میں بھی ان جزیروں کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور دو ہزار بارہ میں بھی یہاں سرمایہ کاری کی کوشش کی گئی جبکہ اس بار وفاق کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سندھ کابینہ نے کہا ہے کہ یہ جزیرے سندھ کی ملکیت ہے دنیا بھر میں جزیروں کو آباد کرنے کے لیے بھرپور پلاننگ کی جاتی ہے اس کی تازہ مثال دبائی ہے جہاں جزیرے کے اندر پورا شہر آباد کر کے سالانہ ارمو ڈالر کمائے جا رہے ہیں ہماری ترقی کب تک سیاست کی نظر رہے گی کچھ نہیں پتا کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی چلیے یہ معاملات وقت پر چھوڑتے ہیں اس وقت ہم بدلتے وقت کی بات کرتے ہیں بھئی ٹرینڈز بدل رہے ہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چوائسز بھی بدل رہی ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا نا کہ مائیوں کے لیے الگ جوڑا اور مہندی کے لیے الگ جوڑا اور اگر دونوں ایک ساتھ ہو جائے تو نکا کے لیے الگ جوڑا ولیمے کے لیے الگ جوڑا اور اگر پھر معاملات شرنک ہو کر کے صرف تین تین ایونٹس کے اوپر آ جائے ہیں دو دو ایونٹس پہ آ جائے تو دولا دولن کے لیے الگ مشکل اور رشتہ داروں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل حضرات کیا کر سکتے ہیں شویب نے تھوڑی سی ایفرٹ کی بہت سارے کپڑے آپ لوگوں کے لیے کٹھا کر لیے میں دکھاتی ہوں جی کیا دیکھا انہوں نے کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی مہمانوں کو کیا جا رہا ہے ویلکم کہیں کہا جا رہا ہے جی آیا نو پارٹیز ان کا آغاز ہو چکا ہے شادی ہال کے دروازے کھل چکے ہیں ایسو پیس کا خیال رکھئے جہاں بھی جائیے ماسک ضرور پہن کر جائیے لیکن اب کیونکہ ٹرنڈز بدل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے بعد جب پارٹیز کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے تو اب ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ کیا پہن کر جائیں کیونکہ کافی عرصے بعد جب پارٹی پر جانا ہے تو یہ سوچ کر جانا ہے کہ سب سے اچھا دکھنا ہے سب سے پیارا لگنا ہے تو آج ہمیں سب کی بات کریں گے پارٹی ویئر کی بات کریں گے نہ دولہ نہ دلہن پارٹی گائی کی بات کریں گے وہ کیا پہن کر جائے گا تو سب سے منفرد دکھے گا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے السلام علیکم عبداللہ بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم پہن چکے ہیں عبداللہ حروم کے پاس اور آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس سیزن میں کیا پہننا ہے کسی پارٹی گائی امیٹیشن آ چکا اور اب جانا بھی لازمی ہے وقت بڑا کم ہے سمارٹ شاپنگ کرنی ہے سمارٹ آئیڈیز ایکزیکیوٹ کرنے ہیں عبداللہ بھائی مہنڈی ہو شاڈی ہو یا والیمہ ہو اور پھر گیا شینڈی ہو یا شینڈلیمہ ہو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مہنڈی سے اور پلیز ملتہ باتائیے گا کہ اب کووڈ نائنٹین کے بعد جب ایسو پیس کے ساتھ پارٹی ایونٹس ہو رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں شادیوں پر اور اوڈرمائیس کی شوار گیترنگ میں بھی سٹارٹنگ فرم مہنڈی کیا نیا ٹرینڈ ان ہے دیکھیں اصل میں اب کووڈ کے بعد اور ایسو پیس کے ساتھ لوگ شارٹ نوٹس پہ اپنے اوکیجنز کو کر رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کب لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے یہ نہ تیاری کر لیں اور تیاری کر لیں اور اچھا خواستہ سپینڈ ہو جائے تو لوگ شارٹ نوٹس پہ منمم سپینڈ کر کے اپنے اوکیجنز کو کور کرنا چاہے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا چاہے اگر آپ مہندی پہ جاتے ہیں تو بہت بیسکس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس طرح کے ڈیزائنز بھی بہت این ہیں آپ پریفر کیا کریں گے اس کلر کو وائٹ کے اوپر اس کو ہم ملکی وائٹ پہ ویڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا اس کلوک آئے گا ٹھیک ہے مہندی کے اوپر مہندی کا آپ نے آسان سا حل بتا دیا سمپل کلر کے ساتھ رہیں بیسکس کے ساتھ بیسکس کے ساتھ اس کے حوالے سے تھوڑا ہی پر بھی جا سکتے ہیں لڑکے کا بھائی ہے یا لڑکی کا بھائی ہے اب کیا کریں اگر لڑکے کا بھائی ہے تو میرے خیال سے ہم کچھ اس طرح کا بھی پیس کوٹ بھی کر سکتے ہیں فل امبرویڈ کچھ ڈیزائن ٹھیک ہے اور جلدی میں بنے گا نہیں عبداللہ بھائی لیکن جلدی میں بنے گا نہیں لیکن اس کو تو ہم ریڈی میٹ پر بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا اچھا اب مجھے بتائیں اب دلوہ ہے کہ یہ تو ہو گی مہندی اس سے پہلے کہ میں اس ایونٹ پر جاؤں جو کہ مہندی اور شادی ہی کٹھا ہوتا ہے ہم اگر بھرات کی بات کر لیں اور قریبی بھی لڑکی اور لڑکے کے بھائی کازنز بھی اور ادر وائز بھی فرینڈ سرکل میں ویسے تو ظاہر ہے بڑی لیمیٹڈ گیترنگ زور ہیں اور بڑے قریبی ہی ریلیٹیوز کو بلائے جا رہے ہیں تو کیا آپ پریفر کیا جا رہے ہیں بھرات کے لیے بھرات کے حوالے سے اگر ہم جاتے ہیں تو کچھ کالرز جو سب سے پہلے پریفر کی جاتے ہیں بلاک یا بلو اچھا آپ بھرات پر بھی پریفر کریں گے شنوار کمیز ہو اور ویس کوٹ ہو اب ویس کوٹس یا پرنس کوٹس ہو گئے بہت زیادہ ان ہیں اچھا اب مجھے بتائیں کہ لوگ ہو گئے ہیں بڑے سمارٹ اور وہ ایونٹس کرتے ہیں لیمٹیڈ یعنی لیمٹیڈرن کے علاوہ فانکشنز کو بھی لیمٹیڈ کر دیا فور انسینس اب مہندی اور شادی کو ایک ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مہندی کی لوک بھی آ جائیں شادی والا معاملہ بھی لگے بھرات کا فانکشن بھی لگے اب اس پر جانا ہے کیا پہن کر جائیں مشکل سوال ہے کیونکہ آپ نے سنگل فانکشن کے اندر دو فانکشن کو کور کرنا ہے اس کے لیے میرے خواہد سے اگر ہم کچھ بیس بنائیں اور اس طرح کی کوئی موٹیف والا ویسکوٹ ویہر کریں آپ لوگ دیکھ رہوں گے ہم لوگ ویسکوٹ کی بہت بات کر رہے ہیں ویسکوٹ بہت زیادہ فیشن کے اندر ہے اور ہیوی سوٹس بلکل بھی نہیں ہیں پلین سوٹس پہ بہت زیادہ جا رہے ہیں تو ویسکوٹ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ویسکوٹ پہن کے ایک اچھی انٹری دے دی اگر آپ کا بعد میں مود بنت ہے تو آپ اس کو رموو کر سکتے اچھا 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 اگر کوئی نکا کا ایونٹ ہو تب بھی یہ بات اچھا لگے گا نکا کی حوالے سے یہ کام تھوڑا زیادہ ہے لیکن یہ کہ ہم اس کو جیسے نکا کے اندر ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ اس میں گول پر موٹیف کر لو یعنی یہ بات کی موٹیف ہم لیس کردیں بلکل پلین سوٹ پر لوگ جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کونسے کلرز ان ہیں کونسا فابرک ان ہیں کونسا سٹائل ان ہیں پلین سوٹ کے حوالے سے جائے جائے تو میرے خال سے اگر ہم ولینے سائی پہ جاتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ ایک یہ کلر ہے کائی گرین جو کہ بہت ڈیفرین ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بلاک، بلو، گرے، چارکول گرے سے تھک چکے ہیں کائی گرین بہت این ہے آج کل، ٹھیک ہے یہ کلر ہے کائی گرین اس پہ بھی جائے جا سکتا ہے اور کچھ آج کل سٹائپ بھی ان ہیں تو آپ دیکھیں سٹائپ کے حوالے سے بہت ڈیفرنٹ سٹائپس ہیں آپ دیکھ رو یہ بلاک پہ بلو سٹائپس آ رہے ہیں اور یہ بہت ایک ڈیفرنٹ بہت ان بھی ہیں اور کلرز کے حوالے سے جائے جائے تو بہت ڈیفرنٹ کلر ہیں آپ یہ سجیسٹ کریں لوگوں کو کہ کسی کو ہم کوئی چیز پہنا بہت انسٹینس ڈبل بٹن کوٹ دیکھا تو بتائیں کون سا کوٹ کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ڈبل بٹن اور ڈبل بٹن دیکھیں ڈبل بٹن تو بیسک سب سے زیادہ ہیں لیکن کیا ہے کہ آپ کی بوڈی پر ڈیپرنٹ کرتا ہے کہ آپ کو سنگل بٹن آپ کی بوڈی پر سیٹ لگ رہے ہیں بہت اچھا سوٹ کر رہے ہیں آپ کی فیزیک پر جب بتائیں کہ یہ میں نے ٹرائے کیا میں نے کبھی اس طرح ٹرائے نہیں کیا کہ میں ٹراؤزر اور شرٹ پر ویسکوٹ پہنوں گا یہ کیا پہنا جا رہا ہے آج پہنا جا رہا تو کن ایونٹ پہ آپ جیسے مہندی ہو گئی یا کوئی بھی فنکشن ہو گیا ایون ولیما آپ یہ پہن شرٹ پہن کے اوپر کوئی اچھی سی ویسکوٹ پہن کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے نیچے شوز بہت اچھے سو ہونے چاہی ہیں شوز کا بھی ایک بہت مین فیکٹر ہے ونٹر کی مناسبت سے ہم پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فابرک وہ بھی زیادہ موٹا ہو کیونکہ ظاہر ہے ایسا تو ہم کریں گے اندھی نا کہ اندر بھی سویٹر پینل ہیں اور پھر کوٹ پینل ہیں سپیشلی ہم ٹاکن بوٹ پرسنن جہاں تھنڈ زیادہ پڑتی ہے ویسے تو کراچی میں بھی سن رہے ہیں اس پر تھنڈ زیادہ پڑے گی آپ کے پرے ہیں یہ ایک ہمارا بلیزر ہے جو کہ ہم ونٹر کے حوالے سے دی بیسٹ ہے اچھا خاصا موٹا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی ہائی نیک پہ پہن سکتے ہو اوکی آپ کسی کوئی بھی ٹی شیٹ ویئر کر لو یہ اتنا جرم ہے اس کے بعد رزائی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو مری میں بھی ویئر کر سکتے ہیں یہ شادی ہو مری میں تو پھر آپ یہ پہن سکتے ہیں یہ مری ویئروں کے لئے بہت زبدہ سوگات ہے یہ کراچی سے سوگات جائے گی اچھا اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہماری جیکٹ ہے جو کہ ہم اس کو مجھ لگ رہے ہیں بلکل آج کل اس سارے اس طرح کٹس بھی ان ہیں یہ سفاری سٹائل ہے بلکل آپ بہت شوق رکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بھی ونٹر کے حوالے سے ہی یوز ہم نے کیا اس فیبرٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ جنریشن پرفر کرے گی یا نہیں پہن سکتے ہیں پہن سکتے ہیں ویلکم بیک بات کر لیتے ہیں ہم درختوں کی پودوں کی ان کی اہمیت کی میسیف پلانٹیشن ڈرائیف بھی ہوتی ہے پھر بھی کم لگتی ہے اور یہ دنیا کیلئے بہت ضروری ہے یہ پاکستان کیلئے بہت ضروری ہے پاکستان نے زمین میں کام بھی کر رہا ہے باٹ سٹل جتنا کام کریں وہ کم ہے شویب میں ایک جملہ کہوں جتنے درخت اگانے چاہیے اس سے زیادہ درخت کٹ دیے جاتے ہیں ہم کراچی میں اسی سیچویشن کو فیس کر رہے ہیں لیکن اب اسی سیچویشن کا اگلا شکار ہے کون لاہور لاہور بھی اس زیور سے محروم ہو رہا ہے کیونکہ زیور ہے یہ درخت یہ پودے اس زمین کا شہر میں تیزی سے درختوں کی کٹائی نا صرف محول بلکہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے تہمینہ احمد نے ریپورٹ تیار کی ہے دکھاتے ہیں ملک موشد کا پہیہ متوازن طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پچیس فیسے درخت با جنگلات یا درختوں پر مشتمل ہو لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ڈی فوریسٹیشن یا درختوں کی کٹائی کا ریڈ سب سے زیادہ ہے اور اس کی سنگین نتائج ہمیں بہت سی شکلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ اب سموک کا سیزن ہے یا وہ پرندے جو یہاں سے ماحول کی وجہ سے رخصت ہو گئے ہیں یا ایسی بہت سی بیماریاں جو الودہ ماحول کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں ان سب کی ایک وجہ درختوں کی کٹائی ہے ہماری حکومت اربنائزیشن کی پروجیکٹس تو سٹارٹ کرتی ہے اور ایسے بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ جتے درخت کاٹے جائیں گے اسے زیادہ لگائے جائیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا یا جو درخت لگائے جاتے ہیں جن کی پلانٹیشن کی جاتی ہے ان کی اس طرح سے مینٹیننس نہیں کی جاتی اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے اردگرد اس چیز کو یقینی بنائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے اردگرد پودے اور درخت لگائے ہماری عوام میں سوالی سے کتنی سنجیدہ ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں ایک جگہ درخت کاٹ رہے ہیں اس کی جگہ ہمیں پھر وہی جگہ پودے لگانے چاہیے تاکہ اور بھی ہمیں درخت ملیں کیونکہ اکسیجن کی ضرورت ہے ہمیں اور وہ پوری ہوگی درخت سے اگر آپ درخت اتار رہے ہیں پھر لگا بھی رہے ہیں لیکن وہ شہروں میں نہیں لگ رہے ہیں تو جو شہر میں افیکٹ ہونا چاہیے وہ آپ اس کو کمپلیٹی ڈپلیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ پہاڑوں میں لگا رہے ہیں کوئی دیسری جگہ پہ لگا رہے ہیں چھانگا مانگا میں اور درخت لگا رہے ہیں اس کا لاہور میں کوئی فیکٹ نہیں ہو رہا زیادہ زیادہ پودے لگائیں اور کلٹیویشن آپ زیادہ کریں جو پیرن لینڈ سے اس کو آپ کنورٹ کریں آپ کلٹیویشن ایریاس پہ اس طرح سے آپ ترانسفرم دی سو سائیٹی آپ کو پیسپل لینڈ درخت لگائے جائیں اور تاکہ درخت لگائے جائیں جو ہے وہ ہمارا انوائرمیٹ جو ہے وہ اسے کلین رہے ساف سترہ رہے ہماری عوام کو یہ شعور تو آ رہا ہے کہ درخت ہماری زندگیوں کے لئے کتنے ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے کون سے درخت ہیں جو ہمارے ماحول کے لئے زیادہ موضوع ہیں یا ایسے کون سے درخت ہیں جو زیادہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق لوکل یا نیٹیو درخت لگانا ہمارے ماحول کے لئے زیادہ بہتر ہے جن میں نیم، سوہانجنہ، جامن، عملتاس اور اس جیسے کئی درخت شامل ہیں کیمرمن لیاکت بشیر کے ساتھ درختوں کی اہمیت اور شہر سے درختوں کی کٹائی سے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ کتنے درخت لگائے جا رہے ہیں اور کیا اس سے زیادہ جو کٹے جا رہے ہیں اس سے مسائل کتنے بڑھ رہے ہیں اور وہ جو ایک ہر سال حیزرڈ ہے ہر سال ایک سیچویشن اس موق کی یس، کیا اس کا لنک ہے اس سے اس پر بھی آج ہم بات کر لیں ماہرین محولیات، مومی سلیم نے ہمیں جوائن کی ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا جس طرح کرنہ آپ نے ریز کیا میں پوائنٹ اسی پر ہم سے سب سے پہلے سوال کر لیتے ہیں پلیز بتائیے گا موسم سرما میں ہم نے دیکھا ہے سماغ، اس کا مسرہ درپیش رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی بلکل ہم نے دیکھا ہے کہ بینٹر ٹائم میں سماغ کا ایک بہت بڑا ایشیو جو ہے وہ کے علاقوں میں خاص طور پر لاہور میں ہے اس کی وجہات زہری سی بات ہے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے آپ کی اینجی سیکٹر کے ساتھ جس میں ہم انڈسٹریوں سے نکلتے والے دھوئیں یا اسی طرح گاڑیوں سے جو دھوئاں نکلتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے ایڈ کرتا ہے لیکن درختوں کا درخت کابن ڈائی اوکسائیڈ یا ایسی کچھ کابن ڈائی اوکسائیڈ کو تو پی سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سموک کاؤس کے ساتھ ڈائیریکٹ کوئی کنیکشن ہے ڈیپینڈنگ آن کہ ہمارے سموک کی کمپوزیشن کیا ہے اگر تو وہ افکاوس زیادہ ڈاسٹ پارٹیکلز ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لینڈی گریڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈاسٹ پارٹیکلز جو ہیں ایڈ ہوتے ہیں لیکن ایسی کنیکٹڈ ڈیریکٹلی نہیں ہے درختوں کی کٹائی جو ہے سموک کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر نئے درخت نہ اگائے جائیں اور اگر ایسی ہی درختوں کی جگہ تعمیرات ہوتی رہے ان کو کٹا جائے کٹا جاتا رہے تو پھر آئندہ پانچ سال کیا دیکھتے ہیں آپ سیچویشن ورس ہو سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت جو ہمارے شہری علاقے ہیں پوری دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ستر فیصد جو ایمیشنز ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زہریلی گیسوں کی وہ آپ کے شہری علاقوں سے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو درخت ہیں وہ کچھ زہریلی گیسوں کو انہیں کاربن سیکسٹریشن ہم کہتے ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی زہریلی گیسوں کو پیتے ہیں جب ہمارے ادھر درخت کاٹیں گے تو بہرحال ہماری جو گرین ہاؤس گیسوں ہیں وہ جب فضاء میں ہوتی ہیں تو وہ ٹیمپریچر کو ریگلیٹ کرتی ہیں یا ٹیمپریچر جو ہے اس سے بڑھ دی سکتا ہے جس طرح سے کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اسے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچرز رائز ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں گرین ہاؤس گیس کا بہت زیادہ کردار ہے اس لیے اگر آگے ہم درخت کاٹتے گئے تو آنفورچنیٹلی ہمیں آگے بہت زیادہ جو ہے ہیٹ آئلینڈ کا ایک پورا جو ہے وہ امپیکٹ نظر آئے گا جس میں بہت زیادہ گرمی کی شدت آئے گی ہیٹ ویف زیادہ آئے گی اور اور بھی بہت سے ایسے ریلیٹڈ خطرناک جو ہیں وہ امپیکٹس ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے جیکلیر یہی سب کچھ ہم نے کراچی میں ہوتے دیکھا ہے مومی سلیم صاحبہ بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں آپ اور سلسین ہم سے گفتگو کر رہے تھے ہمیں کوئیکلی ایک بریک کی جانب بڑھنا جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے پیارے ہمارے پیارے سب کے جانب آنے ادھاکار احسن خان is with us لیکن بریک کے بعد ہم سے گفتگو کا آغاز کریں گے حاصل ہیں بریک کے بعد مووی ہو ڈراما ہو کمرشل ہو ڈرامپ ہو وہ آتے ہیں تو وہ سیدھا ایسا لگتا ہے کہ اپنے فانس کے دل میں آ رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں بہت اچھے انسان زبردست ہیرو احسن خان کی اب آج چکے ان کا برڈے تھا تو ہم نے سوچے کہ ہم خبر کیوں دے بھائی ہم برڈے بوئی سے بات کریں گے برڈے بوئی سے بات کریں گے برڈے بوئی کو برڈے ویش کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس بار برڈے پہ ان کا پلان ہے کیا احسن خان گوڈ مارننگ and happy birthday to you thank you so much بہت شکریہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو آپ لوگا شکریہ کہ آپ لوگا ویش کر رہے ہیں I'm so happy thank you very much یہ ایک مکہتنا پیار اور محبت کا ایک اظہار ہے آپ لوگ کی طرف سے جو جب نظر آتا ہے کہ لوگ محبت کرتے تو بہت اچھا فیر ہوتا ہے لیکن اب میری محبت بھی دیکھیں کہ میں رات کو سویا ہوں چار بجے یعنی صبح 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 اور میں آپ کی محبت میں صبح اٹھ گیا ہوں اب آپ دیکھیں کہ برترے والے دن میں آپ لوگوں کی محبت میں اٹھ کے بیٹھے ہوں بس محبت دو طرفہ ہے اسنس دن میں لگا لیے کیونکہ جب اور میں نہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے میرے سب پہلے بھی ہو چاہیے کہ میں یہ چشما اس لیے میں گلاسے اس لیے لگا لیے کہ تاکہ جو میری سوئی سی آنکھیں مزر نہ آئے اور میں کوشش کر رہا ہوں ایکٹنگ کر رہا ہوں جاگنے کی کہ میں بالکل جاگا ہوں بہت کمال ایکٹنگ کر رہا ہوں بہارال thank you so much thank you بھائی ایک تو یہ کہ جی ہے ہزاروں سال دوسرے یہ کہ اب احسن خان کے لیے عید ہو بقری دو بو تھڑے ہو نیا سال ہو صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی اس میں بہت اچھی کوشش بھی ہوتی اور آپ ہمیں وقت دیتے ہیں سر ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ نہیں نہیں آپ لوگوں کا پیار ہے thank you اب مجھے بتائیے نا ہم اسے صبح چار بجے سے کیوں آپ کی اسرگل کو خالی دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں رات بارہ بجے سے کیوں نہیں بتا رہے ہیں کس کس نے wish کر دیا آپ سب سے پہلے کس نے wish کیا کس نے بارہ بجے اٹھا کے wish کیا آپ تو سوئے ہی نہیں تھے آپ مجھے بتائیں کیا کر رہے تھے میں سوئے ہی نہیں مجھے اٹھا کے wish نہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ جو 12 o'clock کا یہ آپ کی فیملی کا ہوتا ہے تو بارہ بجے سے پہلے کوئی ملنے آ گیا یا بارہ بجے کے بعد ہم لوگ کہیں چلے گئے یا کسی دوست سے ملیا وہ ایک ڈیفرن بات ہے but 12 o'clock in fact پہنے بارہ بجے میرا بھائی ہے وہ as in he's a friend he was here اس کو میں نے بولا بھائی بارہ بجے والے تو تمہارا ٹائم جو ہے وہ cross ہو چکے جاہو اور 12 o'clock میری بیگم کا دسمنٹ پہلے فون آلا کہ بارہ بجے تو we were in the same house obviously but she was in her room اور میں نیچھے drawing room میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا چلے گئے ہاں بارہ بجے فری ہوگے it was a family time 12 o'clock ڈیفردست یہ تو آپ نے بڑا اچھا message بھی دیا کہ ڈیفردے ہو تو بارہ بجے کا ٹائم purely family time ہے اب مجھے بتائیں حسن جب ہم celebration کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا last two years especially اگر ہم بات کریں 2018 میں بھی آپ نے بڑی special birthday celebrate کی تھی آپ special بچوں کے ساتھ تھے اور وہ دن واقع بڑا special تھا اس کے بعد ہم نے 2019 last year بھی دیکھا جو cancer سے لڑ رہے تھے بچے جو terminally ill kids تھے آپ نے ان کے ساتھ بردے منائی ان کے تو ہیرو ان کے درمیان تھے اس لیے ان کا بھی دن بڑا اچھا گزرا آج کا کیا پلان ہے اس بردے 2020 کی بردے کا پلان کیا ہے میں بالکل thank you یار میں بڑا impress ہوں آپ کو یاد ہے یہ بات یہاں تو دو دن پہلے کوئی بات ہوئی ہو تو وائرل بھی ہوئی ہو تو بھول جاتی ہے اب تو life چیزوں کیتنی رہ گئی ہے کہ کسی کو یاد نہیں رہتی لیکن مجھ سے کل بھی کسی نے سوال کیا کہ بردے سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں تو میں یہ بلکہ بڑا ایک میسیج بھی i want to put across کہ it's very important not to just spend money on yourself اور آپ کریں ضرور اللہ نے اگر کسی کو جتنے بھی دیں ظاہر خواہشیں بھی ہوتی ہیں انسان کی ضرور پوری کریں لیکن وہ جو آپ کو جو چیزیں خوش کرتی ہیں وہ باقی سب جو ہے نا وہ بڑی ٹیمپریری چیزیں ہیں لیکن جو اصل خوشی ہے نا وہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوشی دیں تو میں آپ کو اپنے بیٹے کی باب بتاتا ہوں میرے بیٹے کی بردے تھی تو پانچ سال کا ماشاءاللہ یہ ہو رہا تھا آج سے تین سال پرانی بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ he is eight now so i took him to a small slum جہاں پہ میں اکثر جاتا رہتا ہوں وہاں پہ جھومپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں اور کافی بری کنڈشن میں آپ جانتے رہتے ہیں ان سے میرا ایک بڑا پیار اور تعلق ریگلر قائم ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ تو اس کی جب بردے آئی تو یہ ظاہر ہے سکول میں اپنے دوستوں کی بردے دیکھتا رہا اور میں اس کو وہاں لے گیا وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ میں نے کےک کاٹا ان بچوں کے ساتھ گفت اس کو ملنے کی بجائے ہم نے ان کو گفت دیا تھا یہ گاڑی بھی کیونکہ پات سال کے گاڑی بھی مجھے بیٹھ کے مجھے پوچھ رہا ہے کہ بابا میں نے کہا did you enjoy your birthday میں نے کہا بچائرے نے اوپر اوپر سے بولا yes i did enjoy it but where were the swings اور جھولے اور وہ کچھ لے گا وہ چیزوں دیکھتا ہے اس پر مجھے گھر آکے مجھے اب وہ دیکھتا ہے تو پہلے پہلے بھی بیگم کو بولا میں نے کہا یار اس کی ایک چھوٹی سی بردے کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بچوں کی جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ بھی پوری کریں لیکن ایک اچھی عادت بھی بچوں کو تو آج بھی ایسا ہی کچھ پلان ہے کہ کچھ کھانا وغیرہ بنا کے کچھ چیزیں جمع کر کے تو کسی کو ہم دینے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اچھا دیکھئے اچھا کام اور مشکل وقت دونوں نہیں بھولایا جا سکتے ہیں آپ نے اچھا کام کیا ہم نے یاد رکھا لیکن کوئی مشکل وقت جو آپ کو اپنے بڑے دن پر اپنے بوتھریز پر یاد آتا ہو کہ میں نے یہ ٹائم دیکھا تھا میں نے یہ مشکل جھیلی تھی کچھ کچھ ایسا اگر آپ شیئر کرنا چاہیے ویسے تو آج سب کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے لیکن آپ کیونکہ بہت اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کڑوی سے کڑوی بات کے لئے اس لئے پوچھ رہے ہوں اچھا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وقت عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ جس طرح ابھی آج کل کرونا بہت عرصے سے پرابلم آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت جابلسنس ہوئی بہت تکلیف میں بھی لوگ آئے تو اگر اچھا وقت گزر جائے تو اس پہ تو بڑا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ مطلب مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جس کو انسان یاد کرتا ہے اور تکلیف میں ہو بس یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جو کسی بھی اگر وقت آتا ہے یا ہم پہ بھی کوئی اوپر نیچے پرابلم آتی تو وہ بھی ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے اور جو ہم دیکھنا ہے بس ایک چیز ہے کہ جب آپ کی فیملی کیا میری فیملی ہے میرے پیوری ہے اس نے میرے پاکستان میرے پاکستان میرے پاکستان میرے پر پاکستان میرے پر بیوجہن سیسٹر لندن میں برہاں تو یہ خاندین فیملی کا فیملییاں شامد انہیں بیرے اس کے پاکستان چاہی ہوئی ہے نہیں مجھے دیکھیں آپ پتہیں میں بڑی کبھی کبھی ایج کے ساتھ ساتھ انسان اپنی سوچ بھی بدلتا ہے یوت میں یوت سے مطلب یوت تو ابھی بھی ہے ہمارا لیکن جب آپ پچھے ساتھ کے ہوتے ہیں تب تو آپ کا دل کرتے ہیں آپ دنیا ایکسپلور کرے اور بھاگ جائے اور در در چلے جائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی یونٹ جو ہے نا جو پاکستان میں خوبصورتی ہے جو یورپینز کے پاس امریکنز کے پاس نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے رہیں یہ بڑی خوبصورتی ہے آپ وہ کہتے ہیں نا کم کھا لیں لیکن سب لوگ محبت ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں یہ بہت ضروری ہے اچھا دیکھیں اب چونکہ آپ نے ایک دو باتیں ایسی کر دی کہ پورے پاکستان کی دکھتی رگوں کے پر یوں کر کے ہاتھ رکھ دیا تو اب مجھے یہ بتائیں اپنی ہر بردے پر یہ دس سال پیچھے کیسے جاتے ہیں مزید پیارے کیسے ہو جاتے ہیں یہ میرا سوال میرا سوال بات نے بہت سارے لڑکوں نے مل جل کے پوچھا ہے مجھ سے کہا ہے کہ یہ پوچھیں ان سے آپ کتنا اتنا سمارٹ اتنا ینگ رہنا ہو تو کیا کریں بڑا مسئلہ ہو گیا میری گوگل پہ کیونکہ ایج ہے اور ہم نے جب یہ ٹوٹر رکھا انہوں سے سارے بنائے آج سے کچھ ساتھ پہلے تو ایج ویش تو لکھ دی تو اب مجھے بہر ایک تو دوستوں نے بولا کہ یار ہر کوئی تو ایج چھپا رہا ہوتا ہے تو تو اپنی پوری تو میں نے کہا یار اب تو میں سب کو بتا چکا ہوں یعنی کہ اگر میں اب مکر گیا اور پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ یار یہ تو پھر چھ سال پیچھے چلا گیا تو اس لیے ایج نہیں چھپتی اور یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ زیادہ بڑی اچیویمنٹ ہے ایسن یہ زیادہ بڑی اچیویمنٹ ہے کہ ایج جو بھی ہو آپ اتنے فریش اتنے انرگیٹ ہیں اور وہ جو ٹینیئر چیلنج ہے اس میں تو دونوں پکچرز میں پہچاننا موشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے پرانی کونسی ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ پہلی والی زیادہ بری ہے اب زیادہ آپ یار زیادہ آپ اچھے لگ رہے ہیں ایسن ایک ٹکٹوک بہت وائرل ہوئی ہے انتہ آپ نے مجھے کہا نا میں نے پرانی بات یاد رکھی میں نے ریسنٹ بھی یاد رکھی ہوئی ہے ایک ٹکٹوک بھی وائرل ہوئی ہے لگ یہ رہا ہے فین ہے آپ میرا کے آجا نہیں میں بالکل میں تو آپ کو پتا ہے سب کی عزت اور ریسپیک کرتا اور خاص طور پر مجھے میں ٹکٹوک اکاؤنٹ پر بالکل مجھے ٹکٹوک کا معلوم ہی نہیں تھا لیکن سمہاؤ میں جن چینل والوں کے ساتھ کام کر رہا تھا تو انہوں نے میرے شو میں ٹکٹوکرز بلائے میں نے سوچا کہ میں کسی کو جانتا نہیں تو ہاوکر میں انٹرویو سمبڈی they were very nice kids very nice people very very talented اور ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی بلکہ ٹکٹوکرز سے مل کے جو میں بہت لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کوئی بھی کام کیونکہ ہماری فیلم میں بھی میری فیلم میں بھی فلمز میں بھی ٹیلیویشن میں بھی آپ کے جاننے والوں میں بھی ہر ایک اپنا اپنا ایک ambition ہوتا ہے کہ وہ dignified رہے کے عزتدار کام کرنا چاہتا ہے اپنی فیلم میں رہ کے یا وہ کچھ بھی کر لے گا کبھی بھی پیسوں کے لیے یا کر لے گی کوئی بھی سو مجھے لگتا کہ اگر آپ dignified انداز میں کچھ بھی کر رہے ہیں تو ٹکٹوک آپ بے شک بنائیں one thing which I have noticed جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ have you started earning something تو انہوں نے کہا کہ کرونا میں کیونکہ ہماری جوب بہت سے لوگوں کی چلیں گی اور بہت لوگوں کے پاس کام نہیں تو ٹکٹوک والوں کے پاس تو پیسے آ رہے تھے اور میں نے کہا پیسے کیسے آ رہے ہیں وہ نے کہا جی ہماری کیونکہ فالوئنگ ہے تو انڈوسمنٹس آتی ہے کہ کسی سابن کا اشتہار کسی شیمپو کا اشتہار کسی برینڈ کا اشتہار ہمارے پاس آتا اور ہمیں پیسے ملتے تو میں نے کہا یہ تو جوب کریئیٹ کرنے کا بڑا زبدست طریق ہے اور جو آپ ٹکٹوک کی بات کریں کہ وہ ذکر ہوا ہمیں سمتوں تعریف سبکی کرتے ہیں اب ظاہر ہے اگر کسی برے لگتا بھی تو زرا نہیں کہیں گے کہ برے لگتا ہے اس بات سے میں کیا مطلب لگ کہ برے لگتا نہیں اس بات سے میں کیا مطلب لگتا نہیں خبر تو نکال آئی ہے اس میں سے نہیں نہیں اب 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 نہیں بالکل نہیں کبھی بھی نہیں میں رسپیکٹ میائی کو ایکٹرز اور اور میرا ہوں اور ہماری جتنی بھی ایکٹرزز ریشم ہیں ریمہ ہیں میووش ہیں ابھی کی ریسنٹ دکڑھ ہیں جو ہیں آئی تنک DANT آپ یقین کیجئے آپ کو جملے آدھا کرنے بھی آتے ہیں اور ان سے بچنا بھی آتا ہے زبردست آیا ہی ہیرو ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو معلوم ہے آپ دونوں کے میں نے ہمیشہ آپ کی جو لینگویجھ ہے نا اردو کی ہمیشہ تعریف کی ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں مجھے چھوڑیں آپ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے بڑے سلیقے سے ایک بار پھر گھما دیا بات کو ہم گھمانے نہیں دیں گے ہم وہیں پر واپس لے کر جائیں گے اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نہ کوئی بھی کیریکٹر کریں وہ کوئی بھی میڈیوم ہو لوگوں کو بہت پسند آتا ہے لوگوں کو بہت لبھاتا ہے اور اس کے بعد میں جیسے جیسے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں تو لوگ اس میں بھی نہ وہ سانچے میں بھی آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں he is the best person for that آج کل ارترل کا بہت چرچہ ہے وہ ڈراما لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے وہ کام لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے بہت تعریف ہو رہی ہے اگر ویسا کچھ پاکستان میں ہو تو یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ پھر تو احسن خان کو ہونا چاہیے یہ احسن انتخاب ہوگا آپ کا اپنا کیا ماننا ہے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں واقعی بہت اچھا پلے ہے اور لوگ واقعی میں بہت پسند کریں ایک ٹپیکل چیز سے ہٹ کے کچھ سامنے آیا ہے تو لوگوں کو پسند بھی آئے پلس اس میں ایک بڑا زبدست ہماری جو تہذیب ثقافت اسلامی جو سلسلہ اس میں دکھایا گیا وہ بڑا زبدست ہے تو ای ٹھنک اس طرح کے پلیز پاکستان میں بنے چیزیں بڑا جسٹ اگن سی کہ یہ ایک بڑی بجٹ کی چیزیں تو ترکیش انڈسری یا انڈین انڈسری ہو وہ سپانسر ہوتے تو ہمارے یہاں پہ گورمنٹ سپورٹ کر دے ہمارے لوگ کو اٹھاکے ہمارے بڑے زبدست پروڈکشن ہاؤزز ہیں بڑے چینلز ہیں ٹیلنٹ کی بلکل کمی نہیں ہے لیکن ہم گورمنٹ سپورٹ کرے آپ اس کا حصہ ہوں گے آپ کے پاس ایسا رول آپ کے پاس آتا ہے اور کیا اگر ارترل ہوگا تو ہمارا ارترل کون ہوگا آپ اس میں کیا رول پلے کرنا پسند کرے گی دیکھیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کسی کو بھی لے لیں ڈرامے میں لیکن ضرور بنایا اگر آپ کو آفر ہو لیکن میں یہ بتاؤں کہ ایکسپٹ ایکسپٹ ان ہارس رائیڈنگ میں وہی کہنے والی تھی ایسا کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکل کروں گا ایکسپٹ ان ہارس رائیڈنگ کوئی بھی کیاریکٹر اچھا ہو لاسلی وقت بڑا کام ہے ایک جملے میں پلیزے بتائی گا ایک تنقید ہو رہی ہے ایک ایڈ پر ناچ کر بسکٹ بیچنا اس پر آپ کی رائے کیا ہے مجھے تو اس ایڈ میں کچھ برا نہیں لگا مجھے کوئی سٹیپ ایسا ولگیارٹی کے قریب بھی نہیں لگا نہ اس پر کپڑے ایسے تھے بس یہ کہ وہ بہت پرومیننٹ ہو گیا وہ ایڈ پرومیننٹ آد ہو گیا اور وہ آج کل کہتے ہیں کہ ایڈ پبیسٹیٹی ایڈ پبیسٹیٹی تو ایڈ پبیسٹیٹی تو ایڈ پبیسٹیٹی تو ایڈ پبیسٹیٹی تو ایڈ پبیسٹیٹی سبچی ہو گئی بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے آد ہمارے سالوں سے بن رہے ہیں پچھے دس پندرہ سال سے ترنگ کے بسکٹس کے اور بہت سے آدز آج بہت اچھا بات اور ہ 55 رواعی ویبین جا رідی جا رہزگیٹیٹیio پچھے دوسرے دوسرے نی اور اسے خارب جاتا چل دوسرے لیچ利دین sec now مجھے ہرریڈ گے ہرریڈ گ missing چلی جی بننے تو چاہیے لیکن نگین سٹیٹ سپانسرڈ ہے وہ تو یہاں پر اگر بنے گا تو سٹیٹ سپانسرڈ ہونا چاہیے اور اچھا بنے گا گورنمنٹ بھروسہ رکھے نئے ٹیلنٹ ہے اس پر بھروسہ رکھے نئے ٹیلنٹ کی بات آپ نہیں کیا تو نئے ٹیلنٹ سے مطالق خبر ہماری یہ ہے کہ جن کی گیندوں پر اچھے اچھے گھوم جائیں پریشان ہو جائیں کہ آئی کتھوں ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں کشمیر کا لیگس پینر حسین وادیوں میں اپنے کرکٹ سکل سے دھوم مچائے نوجوان آقب لیاقت ان کی بولنگ نے ملک بھر میں دھوم مچا دی ہے سوشل میڈیا پر آقب لیاقت کی بولنگ کے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آقب سے گفتگو کریں گے لیکن کیوں نہ پہلے ویڈیو دکھائی جائے ویڈیو دیکھیں یہ اس کو بہت سارے لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ وہ لائن لینڈھ دیکھئے تھرو دیکھئے اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ بلکل کوئی چھوٹا سا بچہ ہے ایسا لگ رہا ہے بہت ایکسپیرینسڈ ہے اور سوشل میڈیا پر دھوم مچی کیسے ذرا وہ بھی بتائیں دھوم ایسے مچے کرن کے بہت سا جرنلسٹ نے ٹاگ کیا ایون پی سی بھی کو ٹاگ کیا کہ اس کو ڈھونڈیں اس کو پولیش کریں ڈھونڈنا خرکیا ہے سب کو معلوم ہے کہاں پر ہے یہ لیکن اس کو کانٹک کیا جائے اب آپ کہیں گے کہ جملہ پھر سیاسی ہو رہا ہے ڈھونڈا تو جا سکتا ہے کچھ سوشل میڈیا پر ہو بھلے پاکستان سے بار ہوگی تو آپ اپنے ڈیس میں ایسا ہی ہے چلیے جی آقیب لیاقت is joining us ٹڈا آقیب گوڈ مارننگ کہیں گے آپ کو کیسے ہیں آپ لائن ڈراؤپ ہوگی چلیے کوئی بات نہیں جب لائن ہماری بہال ہوگی بلکہ نہیں لائن بہال ہو چکے آقیب گوڈ مارننگ آقیب آپ کو آکیب مجھے سب سے پہلے یہی بتا دیں کہ آپ کے اس ویڈیو پر جتنا اچھا ریسپونس آیا ہے جتنے لوگوں نے آپ کی پذیرائی کی ہے تو جو ٹیگ کیا لوگوں نے پی سی بی کو کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے ابھی آپ کا کسی سے بھی کسی آفیشل سے یہ جی ابھی تک کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا اوکے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں ہوا لیکن ہماری کوشش بھی ہے اور دعا بھی کانٹیکٹ جلدی سے ہو جائے اور مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ویڈیو فائرل ہو گئی تو کیا فیلنگز تھی پھر اس کے بعد میں جب لوگوں نے پی سی بی کو یہ بتانا شروع کیا کہ یہ دیکھئے یہ ہیرا تو ہمارے پاس ہے اور یہ تو اب ہماری نگاہوں کے سامنے تو کیا فیلنگ تھی یہ بہت خوشی ہو گیا جب ویڈیو فائرل ہو گیا تو ٹیس سالہ کونٹیکٹ مل جائیں گے انشاءاللہ اور یہ بتائے کہ انسپریشن کون ہے آپ نے جب کرکٹ شروع کی تو آپ کو کیا بننا تھا ایک ہیرو ہوتا ہے نا آپ کا کہ مجھے ان کے جیسا بننا ہے وہ انسپریشن کون ہے آپ کا ہیرو کون ہے یہ جب کرکٹ شروع کی تھی تو سین وان کو دیکھا اور سین وان تو یہ دیکھنا ہے جیسے میں نے بولنگ ساتھ کی اور سین وان کی کارا بولنگ کرنا مجھے سامنے اوکی اب مجھے کتنے سال سے یوں کہہ دوں کہ بچپن سے ہے شوک کھیلنا ہے اور کرکٹ ہی کھیلنا ہے یہ جی شوک بچپن سے ہے اوکی اور اس میں بھی آپ کی آپ کے جو فوکس ہے وہ بولنگ پہ ہے مجھے یہ بھی بتائیے گا پریکٹس کتنی کرتے ہیں اوکی وہاں ٹیپ بول کھلی جاتے ہیں کھانا ہے لیکن میں نہیں کر پا رہا ایسا ہوا کبھی یہ جی ایسا ہوا ہے جب میں پریسوس کرتا تھا تو کافی مشکل تھا گوگلی کرنا اور بعد میں جب میں پریسوس کی تو کافی آسان ہوئی ہے ٹھیک آکیب لازلی وش کیا ہے آپ کی ظاہر ہے کرکٹسکہ اتنا جنون ہے آپ کو ام شور کومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی تو آپ کرنا چاہیں گے یہی وش ہے آپ کی یا کچھ اور وش ہے انشاءاللہ اور ایک چھوٹی سی بات اور موقع مل جائے انشاءاللہ آپ کو ملے گا موقع آپ کومی ٹیم کو ریپریسینٹ کریں گے اور پھر آپ کسی انٹرنیشنل میچ میں ہوں تو آپ کی خواہش کیا ہے کس بیٹسمن کو انٹرنیشنل بیٹسمن کو بال کرانا چاہیں گے جی میں ویراد کولی کو بال کرنا چاہیں گے ایراد کولی کو نیو گو اسی چیز تینکیو سو مچ آقیب وشیو اللہ بیسٹ اور اللہ کرے جلدی سے کانٹیکسی بی بھی کیا زائر ہے یہ ہمارا ٹائلنٹ ہے اور اس کے لئے ڈھونڈنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے بڑے آسان سے مل جائے گا بڑھتے ہیں آگے لیکن آگے اگلی ٹاپک پر زیادہ سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں کل یعنی ٹین تھ آکٹوبر دماغی صحت کا عالمی دن منایا جائے گا اور اس کا مقصد لوگوں کو ذہنی امراض اور دماغی صحت سے مطالق آگے ہی فراہم کرنا ہے ڈیولیو ایچو کے مطابق لوگوں میں ذہنی امراض تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں دو ہزار تئیس تک ڈپریشن دنیا کا سب سے بڑا مرض ہوگا جو انتہائی تشویشناک بات ہے تو ذہنی صحت کتنی ضروری اور اس کی اویرنس کتنا بڑا ٹاسک ہے تسکین ہیلتھ انیشیٹیو نے اسی سلسلے میں ایک ویڈیو تیار کی ہم چاہیں گے کہ ہم پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے اور پھر اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے یہ اتنے سارے ریاکشنز اکٹھا کیے گئے تو صرف اس لیے اکٹھا کیے گئے کہ یہ وقت بات کرنے کا ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے یہ دونوں معاملات ایک ساتھ ہوں گے تو واقعی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عمل ہو گیا یہ پریکٹیکل ہو گئی چیزیں ساری کی ساری تو اب ہم اسی بارے میں بات کریں گے اگر ہم تین حصوں میں اسی سب کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ذہنی علجان ذہنی دباؤ اور پھر دپریشن تو پھر پھر ون بائی ون اگر ہم لے کے چلے تو یہ بتائی یہ میں نے صحیح کیا ہے اس کے بہت ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لیولز پہ لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے بیسک چیز جو لوگ جسے ریلیٹ کرتے ہیں وہ تینشن کا لاؤز ہے اس سے ہر کو ہی ریلیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد سٹریس ہے جو کہ ہر کسی کو ہوتی ہے اور انھی چیزوں کو پھر آپ جس طرح جس طرح ایمپلیفائی کرنے شروع کریں گے تو پہلے دباؤ آئے گا وہ جائے گا پھر اگر اس کو آپ انچیک چھوڑ دیں گے کافی دیر بعد تو پھر اس کو دپریشن کے اندر بھی وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے آپ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کی ability to function اور basic چیزیں کرنا وہ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے major contributing فیکٹر کیا ہے economic conditions ہیں I think اس وقت obviously بہت چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں چیز کو کوویڈ 19 کے دران ہم نے دیکھا economic factors بہت بڑا پارٹ پلے کر رہے تھے خاص طور پر underprivileged community کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا اس کی وجہ سے بڑا سٹریس تھا اس کے علاوہ آپ کی گھر کے اندر جو آپ کے تعلقات ہیں آپ کے جس طرح کام کے اوپر اگر بہت زیادہ آپ پر پریشر ہے آپ کام کرے ہیں آپ کے شو کے اندر آپ کو ریٹنگز کا پریشر ہے ہر چیز امپیکٹ کرتی ہے ایٹ ڈیفرنٹ لیویلز ٹھیک اب مجھے بتائیں پلیز سوری کرن لیکن جب ہم بات کرتے ہیں economic conditions کی لیکن اب تو ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ خبریں ریپورٹ کرتے آئے ہیں بچوں میں بھی ڈیپریشن ہوتا ہے حالانکہ ظاہر ہے وہ ارننگ اینڈ پر نہیں ہوتے وہ بھی ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کا contributing فیکٹر کیا ہے یہ گھر کا محول ہے یا کچھ اور فیکٹرز ہیں اس میں بہت چیزیں گھر کا محول آپ نے بڑا صحیح ایڈنٹیفائی کیا سکول میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی بچوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ ہے اگر ان کے ساتھ بلینگ ہو رہی ہے ان کو اٹینشن نہیں مل رہی وہ چیز ہے ٹیچرز آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت بہت پریشر ڈالتے ہیں بچوں کے اوپر گریڈز کا پریشر بھی ہوتا ہے ان کو اکثر وہ دیکھنے ہی پاتے کہ بچہ سٹرگل کر رہے ہیں پھر بچہ گھر پہ آتے تو والدین اکثر اس چیز کو ایڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے کہ بچہ چپ کیوں ہیں اپنے کمرے میں کیوں بیٹھ رہا ہے مارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہا رادر دن کہ کوئی مسئلہ ہے وہ کہیں گے تم پڑ نہیں رہے تم یہ نہیں کہہ رہے تو یہ ساری چیز ہیں ای تنک اپنی ساری باتیں بچوں ہی کے سامنے کرنی جو مسائل وہ بھی جو جھگڑا ہے وہ بھی اس کا بھی ایک ایمپیکٹ آتا ہے ہم اگر اپنی تھوڑا سا سوسائٹی کا جائزہ لیں ہم چیریٹی کرنے میں سب سے آگے ہیں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم پیچھے نہیں رہتے ہم اعتجاج کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے مہنگائی اسی بار بڑھ جائے گی لیکن میں بہت سے یہ ایک 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 سرسن کا طریقہ ہی ہے دوسری یہ کہ یہ ایک اچھا کام کریں تو اس کی آپ کو کے ایک ساتیسفیکشن ملتی ہے میرے خیال میں سٹریس سے دور رہنے میں یہ بہت معاون ثابتت ہمارے یہاں مجموعی طور سے نوجوانوں کو گر دیکھا جائے تو یہ پیرنٹس کا خیال رکھنے والی نیشن ہے ٹھیک ہے یہ سروے ثابت کر چکے ہم خدمت ہم بڑوں کا بزرگوں کا احترام کرتے ہیں ہمیں بچوں کا بچپن بچانے کا پاس ہوتا ہے جب گھر سے انڈیویجول نکلتا ہے اور شام کو گھر پہنچے کتنا سٹریس لے پہنچے وہ خاموشی میں گڑتا چلا جاتا ہے تو ہم اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور ہم الجانوں میں بھی ہیں لیکن ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کا کتنا بڑا پرابلم ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آج تک اتنا بڑا مستہ نہیں سمجھتے کوئی بندہ سٹریس میں اور ٹینشن میں آپ کے تیار تھوڑا سا اپنی حمد دکھا کیا کر ہے تو باقی لوگوں کے مسئلے دیکھ حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہر بندے کی اپنی جدو جہد ہے اور اس نے اپنے حساب سے اس کو فائٹ کرنا ہے یہ جو ایشو کو ریزولف کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک معاملہ میرے ساتھ ہے چاہے وہ میرے گھر کا ہے چاہے میرے محلے کا ہے چاہے مہنگائی کا مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو ریزولف کرنا میرے پاس کوئی نہ کوئی قدم تو ہوگا جیسے میں اٹھاؤں اس کو روک جاتا ہے انسان وہ کرنے سے یہ ایک آم پاکستانی کی اُلجھنوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرف بھی نہیں جا پاتا وہ خاموشی اور پینہ یہ ایک عادت سے بن جاتی ہے غصہ غلط جگہ نکالیں گے یہ عادت سے ہماری بنی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے یہ کوپنگ میکنیزم بھی دو طریقے کے ہوتا ہے ایک اچھا ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کر لو اپنی بڑھاس نکال لو کچھ کر لو دوسرا ہے کہ آپ کسی کے اوپر چار جاؤ اپنے مطلب غصہ نکال دو ریاک کر دو ملڑ کے ان سے آؤں گی اور پھر جھگڑا آپ سے کر لو اور ہماری کوپریٹ چین میں تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہوتا ہے کہ اوپر سے ڈانڈ کھائی نیچے ڈال دی ہے دیس ار آل مینیفیسٹیشن یہ بڑا مسئلہ ہے اب مجھے بتائیں کہ زائر ہے یہ معاملات تو ایسے ہی ہیں اپنی سوسائیٹی کے بھی جنرلی خطے کی بات میں گروں اراؤنڈ the globe situation ایسی ہی ہے یہ ایسی ہی ہے چاہے وہ ایکنومک کنڈشن ہوں وہ چاہے پریشور ہوں وہ چاہے فیملی کا سٹرکچر ہو اس کے مسائل ہو وہ چاہے بولنگ ہو انسکول اس کو مینج کرنا ہے اور اس کو مینج کرنا سکھانا ہے مینج تو ہم نے خود کرنا ہے بڑوں کی بات میں کر رہا ہوں بچوں کو ہم نے سکھانا ہے یہ ایموشنل روبست سوسائیٹی بنانے کی کوشش تو ہمیں کرنی ہے قدم تو بڑھانا ہے کیا کریں بیسک سٹیپس کیا ہیں ایک تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بیشک اڈالٹ ہیں آپ نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے پر آپ کی جو سراؤنڈنگ میں آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے وہ آپ کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے in addition to this I should be support so that someone else is a support to me support for you as well اور ساتھ ساتھ جنرلی ہمارے معاشرے میں یہ ایک چیز بننی چاہیے کہ جو ٹیبو ہے with regards to mental health یہ تھوڑا ختم ہو even mental health کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا اس طرح سے problematic شاید ہو جاتے ہیں اب تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں آپ تو لوگ تھوڑا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اس بات کی کہ this is a disease اور اس کو ملتریٹ کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پاگل کہا جا رہے ہیں disease perhaps is also a bit of a strong word پر میں کہوں گا یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہر کوئی اس کی طرف گزرہ ہے I take my word back یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے strong word ہو جاتا ہے COVID-19 کے دوران خاص طور پر I think ہر کسی نے certain level پر محسوس کیا اور پہلے بھی شاید کرتے ہوں گے پر اب کیونکہ گھر پہ تھے اور کچھ تھا نہیں تو انہوں نے زیادہ ان کو فیل ہوا کی یہ چیز ہے اچھ ایک درپلز بھی سامنے آئے کہ لوگی کو اس سے جب کنیکٹ ہوئے تو پھر اس کے بعد میں سٹریس کہیں نہ کہیں کام بھی ہوا بلکل 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 منفیسٹ ہوا ہے اس چیز میں تو یہ نورمل چیز ہے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر فیزیکل ہیلتھ پہ آپ ڈاکٹر کے باس جا سکتے ہیں چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی چیزوں پہ آپ سے ملاقات ہم مندے کو کریں گے بیسٹ آف نیدن ضرور دیکھیں ساردہ اور سنڈے کو دو گفت آس دے فیڈبیک سویر ماسک اللہ حافظ